بہت اچھا رسپانس ہے کمی بیشی ہے انڈیا کو سمجھ آ گیا ہوگا کیا کہتے ہیں آپ برخیال میں جو وہاں پر ایک وزیراعظم ہے وہ ذہنی بیمار آدمی ہے جو ٹررسٹ ہے اور کلر ہے اس کو مسلمانوں کے قتل پہ مزا آتا ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے اگر آپ گجرات میں جب وہ دیکھیں جب وہ تھا اور باقی آپ اس کو دیکھ لیں اس کا کردار دیکھ لیں تو ایسے آدمی کو یہ باتوں ماتوں سے اور اس طرح زبانی جبہ خرج سے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے اور میرے خیال میں تو اس رسپانس بلکل انیڈیکوٹ ہے ملٹری رسپانس بھی انیڈیکوٹ ہے اور جو پولٹیکل اور ڈپلومیٹک رسپانس ہے وہ بھی انیڈیکوٹ ہے سب سے پہلے وہ انڈیا جو ہے وہ ملٹری انسٹرومنٹ کو استعمال کر رہا ہے اور جب تک ہمارا ایک رییکٹیو رسپانس ہوگا اس کو نہیں سمجھائے گی ابھی اس کی اوپر اگر وہ اسکیلیشن لیڈر کی اوپر چڑھنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے جب براس ٹیکس میں اس نے ایٹی سیون میں جب براس ٹیکس میں موف کرتا ہے تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ پاکستان کی ایموں کو بتا دیں کہ جی ہم موف کرنا چاہتے ہیں ہم ایکسائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈی جی ایموں نے جب ان کو ان سے پوچھا کہ جی آپ یہ ٹرپس لے کے آ رہے ہیں سامنے بورڈر کی اوپر انہوں نے کہا جی انڈیا کے اپنے ٹیریٹوریل سوورنٹی ہے جدر مرضی ہم اپنے ٹرپس لے کے جائے ہوا نہیں ہوں اب وہ ٹائگر بن گیا تو آپ نے اگر آپ اس طرح کی ویکنس شو کریں گے تو وہ ٹائگر بن جائے گا لیکن جب آپ نے اگر رسپانس صحیح دی تو وہ جائے گا وار اگر وہ چاہتا ہے تو پھر ہمیں کیا پرولم ہے ہم کیا کریں یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی آپ ادھر بھیجے لنڈن لوگ بھیجے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں واشنگٹن بھیجیں وہ بھیجیں جی لیکن ادھر واشنگٹن میں پتا ہونے چاہیے کہ پاکستان رسپانس دے رہا ہے اور اگر یہ دے رہا ہے اور آپ ان کو پتائیں کہ اگر ہم یہ دیتے رہیں گے اور اگر وہ چڑھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی چڑھیں گے کیونکہ موڈی ابھی تک کچھ ہندوستان کے عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکا بلکہ یہ ڈی منیٹرائزیشن تو اس کے سرہ سر خلاف گئی ہے تو اس کے متوادل انہوں نے اب کونڈ سٹارٹ کو چھوڑ کے اب یہ ایک حکمت عملی اختیار کی ہے کہ پہلی بات ہے کہ پاکستان کو دنیا میں آئیشولیٹ کیا جائے وہ سمجھتے ہیں ان کی کیلکولیشن یہ ہوگی کہ واشنٹن میں ان کے لیے اچھا ایک محول ہے ویسٹن ورل میں اچھا ان کے لیے محول ہے رشیہ ان کا اہلائی تو نہیں ہے مگر رشیہ تقریباً شاید نیوٹرل رہ جائے تو ہماری جو پلہ بھاری ہے تو اس لیے we can get away with it اور دنیا اس وقت نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے اس میں کچھ ہماری کمزوری بھی ہے کیونکہ ہماری جو ایکسٹرنل ایفٹ ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی میں کوئی گورنمنٹ کو کوئی رسائد خام خواہ نہیں کرنا چاہتا دیکھیں ہمارا فورمسٹر نہیں ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن مولانا فرد الرحمان صاحب ہیں وہ کیا کسی کو قائل کریں گے دنیا کے کیپٹلز میں یہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے تو اس نیشنل لیول پہ مجھے کوئی ایفٹ نظر نہیں آتی ایفٹ اگر ہے تو وہ صرف افواج پاکستان کی ہے جو مقابلے میں ادھر کھڑے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ رسپونس میئر ہونی چاہیے رسپونس میچنگ ہونی چاہیے یا رسپونس اور ویلمنگ ہونی چاہیے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ جائزہ لینا پڑے گا کہ ایسکلیشن وہ کتنی کر رہا ہے کتنا کس حب تک وہ جانے کو تیار ہے جس سیڑھی کا برگیری صاحب نے ذکر فرمایا اس سیڑھی کے وہ کتنا اونچا اور چڑنا چاہتا ہے کہیں ہم یہ نہ کریں کہ اگر اس کے ارادے نیک نہیں ہیں اس کے ارادے خراب ہیں ہمارے بارے میں تو ہم یہ نہ کریں کہ اس کو ایک موقع دے دیں کہ وہ پھر اس جنگ کو تیزی سے ایسکلیٹ کریں وہ ہمارے فائدے کی بات نہیں ہے جنگ کرنا ابھی وہ کیا کرتا ہے کہ جی میں تو لاہور گیا تھا میں نے تو آگے دوستی کا ہاتھ بڑھایا پاکستان نے کیا کیا پٹھان کورٹ کر دیا اوڑی کر دیا یہ وہ اس طرح وہ اپنے ڈیپلمائٹک منوور کو استعمال کرتا ہے دنیا کو جا کے بتاتا ہے ابھی آپ نے you fell into that trap اس ڈیپلمائٹک ٹرائپ میں آپ فس گئے آپ کو کہنا چاہیے تک thank you very much موڈی صاحب you are a wonderful man but this is not the time for a visit اس کو پہلے heads of state یا heads of government یہ مسائل نہیں حل کرتے ہیں اندوستان ایکانومی بڑی ایکانومی بنتی جاری ہے اس کے پاس investment بہت ہے جب تک شاہ صاحب دیکھیں یہ بھی realize کیجئے آپ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈپلومسی جو ہے پاکستان کی وہ خود گھر کے اندر اتنا کمزور ہے international community سنتی نہیں ہے بھارت کی زیادہ سنی جاتی ہے تو ایسے ایسے اس صورتحال کے اندر تو پھر بھارت کی اگر زیادہ سنی جا رہی ہے تو وہ پھر زیادہ کام دکھانے کے مور میں بھی ہمارے پاس choice کوئی نہیں ہے ہمارے پاس choice نہیں ہے یا تو آپ بنگلہ دیش اور بھوٹان بن جائیں اور اگر آپ نے غیرت سے جینا ہے پھر you have to respond آپ کے پاس choice کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ہمارے شہری مارے جائیں ہمارے لوگ بچے مارے جائیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں جی ہم ابھی سوچیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا we have to decide we have to decide سردار صاحب آپ بات سن رہے ہیں شاہ صاحب کیونکہ وہاں سے ازاد کشمیر سے اور خاص طور پر نیلم بیلی ان کی constituency ہے ہیل کرتے ہیں ان کے sentiments وہاں پہ attached ہیں اور یہ بات کرتے ہیں اس مسئلے کے حل کی اور وہ حل ان کے ذہن میں آپ نے دیکھ لیا جب ہم international community کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہر طرف معاملہ اٹھانا چاہیے ہمیں تو international community میں نہ پہلے آپ کی شنوائی ہوئی ہے اب بریگیڈر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے اور آج کل کی diplomacy کے اوپر تو آپ کو بھی خرچات ہیں آپ نے بھی وہ ظاہر کی ہیں تو پھر option ہمارے پاس کیا بچا